آخر ماہی کی زبردستی شادی کروا دی گئی اور کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی ماہی کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر ملتان چلی جاتی ہے اور دوسری طرف فرحاد کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس کی محبت یعنی ماہی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اس سے دور جا رہی ہے ماہی کی ڈولی ملتان پہنچتے ہی فرحاد بھی ملتان کے لیے روانہ ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ نہ سہی پر اس کے شہر میں تو رہ ہی سکتا ہوں اور وہ بھی سفر پر نکل جاتا ہے یہاں درگہ پر فرحاد کی ملاقات بابا سعی سے ہوتی ہے بابا سعی فرحاد کو دیکھتے ہی اس کے صورتحال سے اگاہ ہو جاتے ہیں اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس تکلیف سے دوچار ہے اور اس پر کیا بیٹھ رہی ہے بابا سعی خود فرحاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی لہو لہان ہو کر ضرور آئے گا یہ محبت چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے انسان اپنے بارے میں سوچنا بھول جاتا ہے بابا سعی فرحاد کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی کسی زمانے میں کسی سے بہت محبت کرتے تھے پھر جب بابا سعی فرحاد کو کہتے ہیں کہ وہ اسے بھول جائے تو فرحاد کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا دن ہو یا رات اس کی یاد سے باہر ہی نہیں نکل پاتا بابا سعی کہتے ہیں کہ تو سچ میں ایک دیوانہ بن گیا ہے فرحاد کی ایسی حالہ دیکھ کر بابا سعی بھی رو پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاشی سے اس کی محبت مل جائے ورنہ یہ تو مر جائے گا تو فرینڈز کیسی لگی آج کے ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا